اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیم مارک کے ساتھ چلی جاتی ہے جو دیکھیں کوزی بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے جس سے وہ بھی اب آپ سے اندر آ جاتا ہے اور اس سے اندر آتے ہوئے پلائی دیکھ لیتی ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلائی نے نیم این مارک کے ساتھ میں پچز بھی کلک کر لیے ہیں نیکس ان میں نیم این مارک ڈینر پر گئے تھے جہاں پر نیم کھانا نہیں کھا رہی تھی جس سے مارک اسے کھانا کھانے کے لیے کہتا ہے لیکن نیم کہتا ہے کہ اسے بھوک نہیں ہے مارک اسے کہتا ہے کہ تمہارے ایچ کی لڑکیاں تو بہت کھاتی ہیں لیکن تم کیوں نہیں کھا رہی جس پر وہ کچھ نہیں کہتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کوزی یہاں نہیں آنے دینا چاہتا تھا اس لئے تم اپسیٹ ہو تو وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مارک کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہارے ان کوزی کے بیچ میں کیا شل رہا ہے نیم کہتی ہے کہ وہ بس میرے بوس ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماں کہتا ہے کہ پہلے مجھے تم سب سے الگ لگی تھی پر میں سمجھ چکا ہوں کہ تم بھی سب جیسے ہی ہو اور تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں ان کوزی ایکی جیسے ہیں تو اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہارے لیے بھی بینیفٹ ہوگا نیم کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ماں کو اسے کہتا ہے کہ تم کوزی کے ساتھ اسی لیے ہو نا تاکہ تم جلدی سیکسیسفول ہو سکو لیکن نیم منا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوزی ایک بہت یچا پوسن ہے اور وہ میرا بوس ہے ماں کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے یہاں پہ صرف ایسے ہی لے کے آیا تھا لیکن تم سے بات کر کے مجھے سنجھ میں آیا کیوں تم باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہو باقی کوئی بھی لڑکی ہوتی تو میرے ساتھ رہنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو ریڈی ہوتی لیکن تم تو مجھے بھاوی نہیں دی رہی ہو جس سے اب مجھے تم پسند آنے لگی ہو نیم اس کی ایسی باتیں اگنور کرتی ہے وہ ان دوسری طرف ہم کوزی کو دیکھتے ہیں جو کہ آفیس میں کے لیے کام کر رہا تھا تب ہی حضوبے اس کے پاس آتا ہے حضوبے سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا رہنے ہم کا جھگڑا ہوا ہے لیکن کوزی کہتا ہے کہ بھلا ہمارا جھگڑا کیوں ہوگا اور ایسا کہہ کہ کوزی وہاں سے جانے لگتا ہے پھر حضوبے کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ آفیس میں سب نے تمہارے پچھز دیکھ لیے تو اسی لئے تم لوگ اپسیٹ ہوگے وہ پوچھتا ہے کہ کونسے پچھر پھر حضوبے اسے وہ پچھز دکھا دیتا ہے جو پلوے نے سب کو دکھائے تھے جس سے وہ اپسیٹ ہوتا ہے نیکسٹ مارننگ جب نیم آفیس آتی ہے تب سب ہی اسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چیز نیم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر نیم اپنی ڈیسک پہ جا کے بیٹھتی اور اپنے فون میں دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پلوے نے واپس سے اس کے فوٹوز مارک کے ساتھ سرکلیٹ کر دیئے ہیں جس سے وہ اپسیٹ ہوتی ہے تب ہی پلوے وہاں آتی ہے ان کوزی کے آفیس میں جاتی ہے کوزی باہر آکے نیم کو بھی اندر آنے کو کہتا ہے اندر کوزی پلوے سے کہتا ہے کہ تمہیں نیم کے فوٹو اس طرح سرکلیٹ نہیں کرنے چاہیے یہ بہت ہی غلط بات ہے تو وہ کہتی ہے کہ نیم کو بھی کلائن سے اتنا زیادہ چھپکنا نہیں چاہیے یہ بہت ہی خراب بہیوئیر ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ نیم کیا کرتی ہے یہ اس کے پرسنل چائز ہے تمہیں اس کے پرسنل فوٹو کسی کے بسار شیئر نہیں کرنے چاہیے اور گزتا ہوں کہ اسے وہاں سے جانے کو کہہ دیتا ہے اس کے جانے کے بعد نیم بھی وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن کوزی اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں مارک سے دور رہنا چاہیے اور تمہارے پسنل ریلیشن جو بھی ہے اسے آفس تک نہیں لانا چاہیے نیم اسے سمجھاتی ہے کہ ہم دنوں کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ابھی بھی کوزی اس پر نراز تھا اور اسے الٹی سیدھی باتیں زناتا ہے جس سے اپسیٹ ہو کہ نیم بھی وہاں سے چلی جاتی ہے جب نیم باہر کھڑی تھی تب ہی وہاں پہ مارک آ جاتا ہے اور اسے باتیں کرنے لگتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم اپسیٹ کیوں ہو تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا تمہارا میرے ساتھ ڈینر پہ آنا تمہارے باس کو اچھا نہیں لگا جس پر وہ کچھ نہیں کہتی پھر اسے وہ ڈرنک دیتا ہے لیکن ڈرنک کلتی سے گر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو آفیس کی کوئی بات نہیں کرنی ہے تو میں یہاں سے جا رہی ہوں اور جان لگتی ہے لیکن مارک اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیتا ہے نیم اسے اپنا ہاتھ چھوڑنے کو کہتی ہے لیکن مارک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کوزی آ جاتا ہے جسے دیکھ کے مارک اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے کوزی وہاں پر آ کے کہتا ہے کہ تمہیں نیم کا ہاتھ اس طرح یہاں پر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے مارک کہتا ہے میں یہاں پہ کام سے آئے تھا اور تب ہی مجھے نیم مل گئی اس لئے ہم بات ہی کرنے لگے اور ایسا کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد کوزی بھی غصہ ہوتا ہے اور وہ بھی اندر چلا جاتا ہے اپسیٹ ہکے جب نیم اندر جاتی ہے تو کوزی آلٹی وہاں کھڑا ہوا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے مارک کو اکلے میں ملنے کے لئے بھلایا یہ تم نے بلکل بھی صحیح نہیں کیا نیم ان سے سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بس باہر تھی اور مارک وہاں آ گیا کوزی کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ایسی جھوٹی باتوں پر میں بلیف کروں گا جس پر وہ کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں کہوں گی لیکن کوزی اس پر شک کرنے لگتا ہے جس سے وہ اپسیٹ ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کوزی بھی گصہ ہوتا ہے رات کو کوزی جب اکیلے کام کر رہا تھا تب ہزو بے اس کے پاس آتا ہے اور اسے بولٹا ہے کہ آج کار آپ بہت ہی زیادہ کام کرنے لگے ہو جو چیز مجھ اچھی نہیں لگتی ہے لیکن کوزی اسے کچھ نہیں کہتا پھر ہزو بے کہتا ہے کہ آج میں نے نمکر ہوتے ہوئے دیکھا تھا آپ اسے بہت ہی زیادہ کام کروا رہے ہو اور شاید اسی لئے وہ اپسیٹ ہے کوزی کہتا ہے کہ اسے کیا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے ہزو بے اسے سمجھاتا ہے کہ لڑکیوں کو جیلس لڑکیں نہیں پسند ہیں کوزی کہتا ہے کہ بھلا میں جیلس کیوں ہوں گا جس پر ہزو بے کہتا ہے کہ ہاں ہاں آپ کیوں جیلس ہوگے لیکن میں تو یہ جنرل ہی کہہ رہا ہوں اگر کوئی بھی لڑکا ساتھ جیلس ہوگا تو وہ لڑکیوں کو اچھا نہیں لگے گا وہ باتیں کر ہی رہا تھا تب ہی کوزی نیچے گیر جاتا ہے ہزو بے اس کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوزی بے ہوش ہو گیا اور اسے بہت ہی تیز فیور ہے نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیم آفیس آتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ آج کوزی آفیس نہیں آیا ہے اور سب ہی اس کے گھر جا رہے ہیں ڈاکیمنٹس لے کے تب ہی وہاں پہ ہزو بے بھی آج آتا ہے جو بتاتا ہے کہ کوزی کی تبیت خراب ہے اس لئے آج وہ گھر پہ ہی ہے ساتھ ہی وہ نیم کو ڈاکیمنٹس دیتا ہے کوزی سے سائن کروانے کے لئے نیم وہاں جانے سے بنا کرتی ہے لیکن ہزو بے کہتا ہے کہ تم پلیز وہاں چھڑی جاؤ اس کی تبیت اچھی نہیں ہے پھر اسے یہاں آنا پڑے گا جس سے وہ جانے کو اگری ہو جاتی ہے باقی سب بھی اپنے ڈاکیمنٹس اسے ہی دے دیتے ہیں تاکہ وہ کوزی سے سائن کروا دیں پھر ہزو بے اسے کہتا ہے کہ تم جاتے جاتے اس کے لئے میڈیسنس ان کھانا بھی لے جانا جس کے لئے وہاں کرتی ہے پھر وہ وہاں سے جاتی ہے اور وہ کوزی کے لئے میڈیسنس کے لئے جاتی ہے ساتھ ہی اس کے لئے وہ تھوڑا سا کھانا بھی لے لیتی ہے پھر وہ کوزی کے گھر پہنچتی ہے اور دور بیل رنگ کرتی ہے جب کوزی دور اوپن کرتا ہے تو اس نے کچھ بھی کپڑے نہیں پہنے تھے یہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ شک ہو جاتی ہے اور اسے نہیں دیکھتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے آئیں تو وہ کہتی ہے کہ میں ڈاکیمنٹ سائن کروانے یہاں پہ آئی ہوں مجھے حضوبے نے یہاں پہ آنے کو کہا تھا کوزی اسے کہتا ہے کہ میں نے حضوبے سے کہا تھا کہ وہ تمہیں یہاں بھیجے ورنہ میں اس کی سیلیوری کٹ کر دیتا جس سے شک ہو کے وہ اسے ٹچ کرتی ہے لیکن اسے ٹچ کرنے سے وہ بہت زیادہ شرم آ جاتی ہے جس سے کوزی بھی سمائل کرتا ہے پھر کوزی اسے اندر آنے کے لئے کہتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لی جاتا ہے اندر جا کر بھی کوزی نے شرٹ نہیں پہنی تھی یہ دیکھر نم بہت زیادہ نووس ہوتی ہے اور اسے کھانا نیچے گر جاتا ہے وہ لینے کے لئے جب جاتی ہے تو کوزی اس کے بہت ہی پاس میں آ جاتا ہے جس سے نم بہت زیادہ نووس ہوتی ہے پھر نم اسے اگنور کرتی ہے اور ڈاکیمنٹ سائن کرنے کو کہتی ہے کوزی اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرے سائٹ دیکھنا ہی نہیں تھا اور مجھے اگنور کرنا تھا تو تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا تو وہ کہتی ہے کہ ایسے نہیں ہے مجھے بس لگتا ہے کہ آپ کو شرٹ پہن لینے چاہیے جس سے وہ کہتا ہے کہ کیوں بھلا مجھے شرٹ کیوں پہننے چاہیے اور ایسا کہہ کہ اس کے پاس آنے رکھتا ہے جس سے نم بہت زیادہ نروس ہوتی ہے اور اسے ڈاکیمنٹس دے دیتی ہے سائن کرنے کے لئے کوزی بھی سمائل کرتا ہے اور ڈاکیمنٹس لے کے سائن کرنے لگتا ہے جب وہ ڈاکیمنٹس سائن کر رہا تھا تب ہی اس میں اسے نم کا بھی ریزنگنیشن لیٹر ملتا ہے نم وہ پیپر لے لیتی ہے اس کے بعد کوزی بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور اس سے بات نہیں کرتا نم بار بار اسے بات کرنے کو ٹرائے کرتی ہے لیکن کوزی اسے اگنور کرتا ہے پھر نم اسے کہتی ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں لیکن وہ بنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ باقی کے ڈاکیمنٹس پلائی کو دے دیگا جس سے اپسیٹ ہو کے نم کہتی ہے کہ آپ کو پلائی کو ہی اپنی سیکرٹری بنانا چاہیے اور ویسے بھی میں اب جوب چھوڑنے والی ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اپنی سیکرٹری اس سے بنائیں اور ایسا کہہ کے وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی کوزی اس کے پاس جا کے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ دونوں گر جاتے ہیں نم کوزی کے اوپر ہوتی ہے پھر کوزی اسے پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہیں کیس کر سکتا ہوں جس پر نم کچھ نہیں کہتی پھر کوزی کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو اس کا مطلب میں ہاں سمجھوں گا اور پھر اسے کیس کرنے کے لئے اس کے پاس ان لگتا ہے اسے پاس آتے ہوئے دیکھ کے نم بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے لیکن یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو نم کا ایک سپنا تھا وہ خالے کوزی کے اوپر گری ہوئی تھی اور کوزی اسے اٹھنے کے لئے کہہ رہا تھا شرما کے وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے جسے کوزی بھی سمائل کرتا ہے نیکس دن میں دونوں سائیڈ سائیڈ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے جہاں پر کوزی اسے پوچھتا ہے کہ بھلا تمہیں کیا ہوا ہے تمہاری کیا پرابلم ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کمپنی میں بلانگ کرتی ہوں میرا کام ایز اینٹرپیٹری تھا اور پھر میں سیکرٹری بن گئی اور وہ کام مجھ سے اب صحیح سے نہیں ہو رہا ہے جس پر کوزی اسے کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں انکمفرٹیبل فیل کرواتا ہوں تو وہ منع کرتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتے ہیں جس پر کوزی اسے کہتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد لوگ بات کرنا بند کر دیں گے تو تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو پھر کوزی اسے سوری کہتا ہے اس پر گصہ کرنے کے لیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں جس سے کوزی بھی سمائل کرتا ہے پھر کوزی اسے فلرٹ کرنے لگتا ہے جس پر وہ کوزی سے کہتی ہے کہ آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے جو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جس پر کوزی بھی اگری کرتا ہے پھر دونوں کھانا کھانے چاہتے ہیں وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوزی کی بلڈنگ میں ایک لڑکی کے انٹری ہوئی ہے جو کہ بہت ہی پریٹی ہے اور اسی کا نام ٹرینہ ہوتا ہے یہاں پر کوزی سوپ پی رہا ہوتا ہے جو کہ کون سوپ تھا پھر وہ نیم کو بتاتا ہے کہ میری مدھر بھی میرے لیے کون سوپ بنایا کرتی تھی لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد میں نے کبھی بھی کون سوپ نہیں پیا ہے اور اسے thank you بولتا ہے اسے کون سوپ پیلانے کے لیے ساتھی اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں بھی کون سوپ بنانا آتا ہے جس پر وہ بھی ہاں کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں جب کہوں گا تب تم میرے لیے سوپ بنا دیا کرو گی جس کے لیے وہ ہاں کرتی ہے پھر کوزی اسے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے ہاتھ سے مجھے سوپ پیلا سکتی ہو تو وہ اسے سوپ پیلانے جاتی ہے لیکن سوپ بہت ہی گرم تھا جس سے وہ اسے تھنڈا کرنے لگتی ہے اسی ٹائم پہ کوزی اس کے پاس آتا ہے اور اسے گس کرتا ہے جس سے وہ شک رہ جاتی ہے پھر کوزی اسے کہتا ہے کہ اب میرا سوپ پینے کا من نہیں ہے اور اسے گس کرنے اس کے پاس جاتا ہے تب ہی دور بیل رنگ ہوتی ہے نیم جا کے دور اوپن کرتی ہے تو وہاں پہ تو رہنا جائے ہوئی تھی جس سے دیکھ کے نیم اور کوزی دونوں ہی شک ہو جاتے ہیں وہ آتے ہی کوزی کو حق کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم کیسے ہو جہاں پر کوزی نیم کو بتاتا ہے کہ پھرینہ اس کی کمپنی کی پارٹنر ہے نیم اسے ہیلو کرتی ہے لیکن وہ تو اسے اگنور کر کے اندر چلی جاتی ہے پھر وہ کوزی کے لیے وات بات لے کے آتی ہے اور کوزی کا کپڑے تارنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ بنا کر دیتا ہے جس سے وہ اس کے شرٹ میں ہارڈ ڈال دیتی ہے یہ سب دیکھ کر نیم بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے کوزی اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہوتل بک کر دیتا ہوں لیکن پھرینہ کہتی کہ میں تو یہیں تمہارے ساتھ رکوں گی یہ سن کر نیم اپسیٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور باہر جا کے اور بھی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی میں پھرینہ آئی ہوئی ہے اور سب کو اپنا انٹرکشن دے رہی ہے نیم کمپنی میں پھرینہ کو دیکھ کے اپسیٹ ہوتی ہے میٹنگ کے بعد سب ہی پھرینہ سے باتیں کرتے ہیں جب کوزی پھرینہ کے پاس جاتا ہے تو پھرینہ سے ہک کرتی ہے یہ دیکھ کر تو وہ اور بھی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کچھ دیر بعد نیم اپنے لیے کافی بنانے چاہتی ہے تب ہی وہاں پہ کوزی آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم واپس سے میری سیکرٹری بنو گی جس پر وہ ہاں کرتی ہے پھر کوزی نیم سے رہنہ کے لیے ایک روم پریپیر کرنے کو کہتا ہے جہاں پر وہ کام کر سکے لیکن تب ہی رہنہ آ کے کہتی ہے کہ میں نے کمپنی میں سبھی اسے پہلے کہ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھ کر کام کروں گی اس لئے مجھے الگ روم نہیں چاہیے یہ سن کر نیم اپسیٹ ہوتی ہے پھر رہنہ نیم سے اپنے لیے کافی لانے کو کہتی ہے نیکس ان میں نیم کافی لے کے کوزی کے روم میں جاتی ہے لیکن وہاں پر وہ ان دونوں کو کس کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور شوق رہ جاتی ہے نیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ میٹنگ چل رہی ہے اور نیم کا سارا ہی دھیان اسی بات پہ تھا جب اس نے کوزی اور رہنہ کو کس کرتے ہوئے دیکھا تھا اس چیز سے کوزی بھی اپسیٹ تھا اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیم کا بلکل بھی دھیان میٹنگ میں نہیں ہے میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب وہاں سے جا رہے تھے تو رہنہ اس پہ گصہ بھی کرتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم نے پہلی بار گلتی کری ہے اس لئے میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں پھر وہ کوزی کے پاس آتی ہے اور اسے ڈینر پر چلنے کو کہتی ہے جس پہ کوزی اگری کرتا ہے پھر کوزی نیم سے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے لیکن نیم کہتی ہے کہ میری تبیت اچھی نہیں ہے اس لئے میں آج گھر جلدی جانا چاہتی ہوں اور ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے جس سے دونوں وہاں سے چڑھے جاتے ہیں اور نیم بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اب باہر نیم اکیلی بیٹھی ہوئی تھی تب ہی وہاں پہ کوزی آتا ہے کوزی اس سے کچھ بات کر پائے اس سے پہلے رہنا وہاں آ جاتی ہے جو کوزی کے لئے ایک ٹائے لے کے آئی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے پھنانے لگتی ہے یہ سب کچھ نیم دیکھتی ہے اور اور بھی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے پھر رہنا نیم سے پوچھتی ہے کہ ٹائے اچھی ہے نا جس پر وہ بھی ہاں کرتی ہے پھر وہ کوزی کو وہاں سے چلنے کو کہتی ہے اور اسے وہاں سے لے جاتی ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر تو نیم اور بھی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے پھر نیم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرنکس پہ جاتی ہے سبھی ڈرنکس کرتے ہیں جہاں پر نیم سبھی کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کیسے رہنا کوزی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور کوزی بھی اسی پہ دھیان دی رہا ہے جس سے اس کے فرینس بھی اپسٹ ہوتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے رہنا اور کوزی آ گئے ہیں جس سے سبھی شک رہ جاتے ہیں کوزی نیم کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن رہنا اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہاں کلائنٹ سے ملنے آئے ہیں پھر وہ جا کے کلائنٹ کے پاس بیٹھتے ہیں نیم یہ سب دیکھ کے اپسٹ ہوتی ہے اور ایک اور ڈرنک کی باٹل منگا لیتی ہے پھر کوزی اور رہنا اپنے کلائنٹ سے باتیں کرتے ہیں جہاں پر کلائنٹ ان سے پوچھتا ہے کہ تم دونوں اپنے ریلیشن کو کب افیشل کرو گے لیکن کوزی کہتا ہے کہ ہم دونوں صرف فرینس ہیں اس سے زیادہ ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوزی کا سارا ہی دھیان صرف نیم کے اوپر ہی ہے اس لئے اس کا بھی باتوں میں دھیان نہیں لگتا ہے اس کے بعد رہنا کوزی سے کہتی ہے کہ کیا ہم چھل کے وہاں پول کھیل سکتے ہیں جس پر وہ ہاں کرتا ہے دونوں پول کھیلنے جاتے ہیں یہ دیکھ کر تو نیم اور بھی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہیں پول کھیلتے گلتے دونوں بہت زیادہ کلوز ہو رہے تھے جس سے تو نیم اور بھی زیادہ اپسیٹ ہو رہی تھی اور اب تو اسے گسہ بھی آنے لگا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا آتا ہے اور نیم سے بات کرنے لگتا ہے کوزی یہ دیکھ کے چیلس فیل کرتا ہے اور نیم کے طرف ہی ایک بال فیک دیتا ہے پھر بھی نیم دھیان نہیں دیتی ہے اور اسی لڑکے سے بات کرنے لگتی ہے جب کوزی یہ دیکھتا ہے تو اپنے گسے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور نیم کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے جاتا ہے نیم اسے روکتی ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ہی اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر پاپ آئے